اب دو سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے جودپور میں درندگی کی انتہا کا واقعہ آیا پیش ریاست راجستان کے جودپور میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جودپور کے دیونگر تھانے علاقے میں دو سال کی معصوم بچی کی عصمت ریزی کی گئی اور اس کے بعد درندہ صفت ملزم نے لڑکی کو مندر کے پاس پھینک دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا متعلقہ ایسی پی انیل کمار نے کہا کہ لڑکی کا خاندان جودپور میں بھیک مانگ کر گزر بسر کرتا ہے یہ لوگ مدیہ پردیش کے رہنے والے ہیں واقعہ کی شام لڑکی کے ماں باپ مندر کے باہر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی جھوپڑی میں چھوڑ کر گئے تھے ممکن ہے کہ اس دوران ملزم اسے چوکلٹ یا ٹوفیاں کھلانے کے باہر نے اپنے ساتھ لے گیا اور جرم کا ارتکاب ہوا ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح معامل کے مطابق ترکاری فروخت کرنے والی خاتون جب مندر کے خریب پہنچی تو اس نے وہاں ایک چھوٹی معصوم لڑکی کو خون میں لطپت پڑا ہوا دیکھا خاتون نے فوری طور پر متاثرہ کے ماں باپ کو اس کی اطلاع دی موقع پر پہنچے نے والے ماں باپ نے بتایا کہ لڑکی رات سے لا پتا تھی وہ اسے ڈھون رہے تھے لیکن وہ کہیں نہیں ملی بعد ازاں پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اٹھون چلنت موسیقا کوک کو نہیں آیا موسیقا کوک کو نہیں آیا کوک کو نہیں آیا مسجد لے انہیں کوئی لال سٹ بینی آیا ہے لال تی سٹ جن میں نے سویٹی سویٹی رہلا نو نہیں اسو کوٹود آئی گیا موسیقا 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 موسیقا